اگر لاہور کندر کی بات کر رہے ہیں تو بڑے نراز ہے کس طفح جو پرفارمس کا میار تھا وہ نہیں تھا جو دھوکہ کی جاری تھی کیا وجہ بڑی دیکھیں اس میں وجہ جو ہماری ٹیم بیک ٹو بیک جیتی تھی اس کی ایک خاص وجہ تھی وہ جو ہمارا ایک کور گروپ تھا وہ پچھلے تین چار سال سے وہ چل رہا تھا پورے فٹ تھے پورے فارم لے تھے اور اب اس سیزن میں دیکھیں تو وہ جو کور گروپ ہے جب آپ کا وہ ٹوٹتا ہے تو پھر آپ کو نام سے اتنی چیزیں ہوتی کہ یہ لاہور کلندر کی ٹیم ہے تو اس میں فائنلی کھیلنا ہے جب اس کے اندر آپ کے جو پلرز ہیں جو مین پلیئرز ہیں جب وہ unavailable ہو جاتے ہیں unfit ہو جاتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو جس طرح راشد کا نانا دیوڑ بیزے کا unfit ہونا لاریس روف کا unfit ہونا فخر کا آٹھ نو سالوں میں آوٹ آف فارم اتنا جانا کچھ پلیئرز ایسے تھے جیسے رازہ پکچا ہے اس کا نہ آنا ڈین لارنس ہے وہ اس کا نہ آنا تو آپ کی ٹیم تو کھڑی پلیئرز کی اوپر ہوتی ہے ایک لوگ یہ بھی تنقید کرتے ہیں کہ جب سے شاہین کپتان بنا اس پہ کچھ برڈن آگیا کپتانی کے حوالے سے انجری بھی ہوئی پھر وہ جو ایک کوکی جا رہی تھی جس طرح کی ان کی پیس تیری دی وہ دکھائی نہیں دے رہی کیا وجہ آپ سب لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس کی پیس واپس آ رہی اس پی ایسے میں اگر آپ دیکھیں تو اس کی پیس واپس تھی لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو آپ کا پورا ایک کمبینیشن ہے بولنگ بھی تو پارڈنرشپ میں ہوتی ہے ایک طرف سے اگر وہ پہلا بول اچھا اوبر اچھا رہتا ہے دوسری طرف سے اس طرح سے اگر نہیں رسپونس ملتا اور میڈل میں آپ کو اس طرح سے سپورٹ نہ ملے ڈیوڈ کی یا راشد کی تو ایک بولر اس طرح سے پھر اس کی پرفارمنس کی اپنی کو بھی فرق پڑتا ہے کپتانی کے حوالے سے بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ریورس کیا جائے فیصلے کو آپ سمجھتے ہیں یہ بڑا بلنڈر ہوگا لیکن اس نے آپ نے اس کو جو کپتان بنایا تھا تو سوچ سمجھ کے بنایا تھا دو سال کی اس کی کپتانی آپ نے دیکھی پی ایس ایل میں اس کے بعد اس کو کپتان بنایا ہے نا تو اگر اس نے نیوزی لینڈ نے پانچ محش کپتانی کی ہے اس کے بعد تو کوئی باکستان کا محش نہیں ہوا تو کیا آپ ہم اس طرح سوچیں گے کہ پانچ محش میں جو اچھا کرے گا اس کو کپتان بنا دیں گے دو چار محش اس کی اچھے نہیں جائیں گے اس کو کپتانی سے اٹھا دیں گے کپتانی ایک لانگ کم چار سال کو ایک رن ملتا ہے اور یہ چار سال کے بعد آپ دنیا کا کوئی بھی کپتان نہیں ہے کافی لوگ نراز میں آئے اس کو کیوں اٹھا دیا لیکن چار سال کے عرصے میں ایک کپتان کو رن ملتا ہے اور یہ آپ کے جو ورڈ کپس ہوتے ہیں یہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں کہ کپتان میں آگے چلنا ہے یا نہیں چلنا ایم ان کے براد کولی سے بڑا کوئی بلیئر نہیں ہو سکتا لیکن اس کو بھی انہوں نے چار سال دیئے چار سال کے بعد اس کو انہوں نے چینج کیا تو اب اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جیسے شاہین کو کپتان بنایا تھا اور پہلی ایک سیریز تھی وہ جو ٹلن کی حالت آپ کی اسٹریلیا سے جس طرح چلتی ہوئی آری تھی وہ اس فارم میں نیز تھے نہیں تو ایک سیریز آپ آریں گے تو آپ کوئسٹن مارک شروع کر دیں گے تو اس طرح سے وہ کپتان جو ہے وہ اپنے آپ کو کیسے بڑا کر سکتے ہیں